خوش آمدید پہنچا سکے اس امید کے ساتھ کہ یہ معاملے حل ہو حکومت ادارے جب پولیسی کریں تو ان پولیسیوں کا وہ بناتے ہوئے ان سبی معاملوں کا خیال رکھیں ناظرین پروگرام کو آپ ٹی وی پر ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو آپ پہ یاد رکھئے گا آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں ہماری رابطہ سائٹوں پر یعنی سابقہ ٹویٹر جسے آپ ایکس کہتے ہیں پھر فیس بک پر ہمارے اوفیچل ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر ٹویٹر پر انسٹیگرام پر یہاں پر خبر ہم پورے ٹونٹی فور انٹو سیون آپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ویب سائٹ پر آتے ہیں تو آپ کو تین زبانوں میں خبر دیکھنی کو ملے ہوئی ہے اردو انگریزی اور ہندی میں اور یہ امید ہے کہ جس طریقے کیا پیار آپ وہاں پر دکھا رہے ہیں جس طریقے کا تجزیہ تفسرات وہاں پر کر رہے ہیں وہ لگاتار آپ جاری رکھیں گے تاکہ مزید ہماری حوصلہ افضائی ہو ہمارے پروگراموں کے بارے میں بھی آپ ضرور وہاں پر اپنی بات رکھئے گا فلال پروگرام کا کرتے ہیں آگاز ہفتے کا دوسرا دن ہے تو آپ کو فٹا پٹ سے بتاتے ہیں کہ آج ہسٹری آب دی ڈی میں کیا کچھ ہے اہم ترین واقعات کو لے کر آپ کے سامنے میرے ساتھی آسر تشرید علی سٹیڈیو میں موجود ہے جو پروگرام کا کریں گے آگاز اور اس کے فوراں بعد جمہ کشمیر سے ہوگی شروعات کیونکہ کشمیر کی چھوٹی بڑی خبروں پر مشتمل پروگرام ہے سلام جے کے خوش حمدید گوڈ ماننگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا مرسہ جوائن کرنے کے لیے سلام جے کے کا آگاز ہو چکا ہے تو ہسٹری آف دی سب سے پہلا پڑاو پروگرام کا رہتا ہے آپ بتائیں گے اور آج ستمبر کی بارہ تاریخ ہے سال دوہزار تئیس یہ دن خاص کیوں ہے یہی آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے اور آگاہ کریں گے کہ احتحاص کے پنوں میں آج کیا خاص درج ہے سال دوہزار تئیس ستمبر کی بارہ تاریخ اور ہسٹری آف دی کے اہم پڑاو پر چلیں گے تو آپ کو پتا جلے گا کہ آج کے دن انگریزی کلنڈر کے مطابق سال دوہزار میں امریکہ کے نیویارک میں بین لقوامی آئیرویدی کانفرنس شروع ہوئی تھی اور دنیا کی پہلی آئیرویدی کانفرنس تھی جو امریکہ کے اندر کی گئی تھی آج سے تئیس برس قبل انیس سویٹ سٹھ میں البانیا نے آج خود کو خوارسہ سے الگ کرنے کا بازابطہ طور پر احلان کیا اس طریقے سے یوم آزادی بھی البانیا آج کے دن مناتا ہے ستمبر کی بارہ تاریخ تھی سال انیس سو انسٹھ تھا اس وقت کی سوویت یونین کا آج ہی کے دن راکٹ لونہ ٹو چاند پر گیا پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب چندریان چاند پر جا رہا تھا تو اس وقت لونہ نام سے ایک اور راکٹ جو فیل ہوا روس کی جانب سے اور یہی پہلے سوویت یونین کہلاتا تھا بہت سارے اس میں ملک جو دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے تھے تو سوویت یونین اس وقت انیس سو انسٹھ میں کہلاتا تھا تو اس وقت بھی اسی نام سے چاند پر لونہ ٹو نام کا راکٹ بھیجا گیا تھا لیکن اس بار جو مشن دوہزار تئیس میں تھا وہ ناکام ثابت ہوا سال انیس سو چھیاسٹھ میں ہندوستانی تیراک مہیر سن نے آج ہی کے دن آبنائے جارڈ نیلس میں کامیابی حاصل کی اور یہ پہلا ہندوستان کا تیراکی میں سنگے میل تھا کسی بھی سپورٹس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی نمائنگی بہتر ضرور رہی ہے لیکن وارٹر سپورٹس میں وہ پیچھے تھا تو اس میں بھی ایک موقع کام کرنے کا ملا انیس سو چوالیس میں امریکی فوج پہلی بار جرمنی میں آج کے دن داخل ہوئی یہ وہ وقت تھا جب جنگے عظیم دوسری کا سلسلہ چل رہا تھا اور جاپان کو بھی ایک سال کے بعد ٹارگٹ کیا گیا انیس سو پینتالیس میں تیرہ سو انٹھانوے میں آج کے دن ٹیمو لنگ دریائے سن کے ساحل پر پہلی مرتبہ پہنچا سولہ سو پینتیس میں سویڈن اور پولینڈ نے جنگ بندی معاہدے پر آج کے دن دسکت کیے اور دونوں نے نہ صرف دسکت کیے بلکہ اس پر بھی اتفاق ہوا کہ سرحدیں قائم کی جائیں گی جو بعد میں دو سو برسوں کے بعد یورپ کی مکمل مداخلت اور نیٹوں کی جانب سے جب اپنی کوششیں شروع ہوئی تو اس کے بعد جنگ کو نہ صرف قتم کیا گیا بلکہ دونوں اطراف سے سرحدوں کو بھی مٹا دیا گیا اٹھارہ سو ترہتر میں آج ہی کے دن پہلا ٹائر اپ عام لوگوں کی فروغ کے لیے پیش کیا گیا بارہ ستمبر ایٹین سیونٹی تھری کو تو ہیسٹری آف دنی میں چند اہم واقعات تھے اب پروگر میں آگے بڑھیں گے شروعات جمہو کشمیر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ کریں گے کیونکہ کچھ بری خبریں اس وقت جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے سے آ رہی ہے تو شروعات جمہو صوبے کی اہم خبر کے ساتھ چلیز نام سرین اگر جمہو قومی شہرہ سے خبر کا آگاز کرتے ہیں جہاں پر خبر بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو اطلاعات اور مصدقہ اطلاع ملی ہے وہ بانیحال میں ٹرک چٹان کی زد میں آگیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد لکمیں اجل ہو گئے ہیں چار افراد کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے اور تفصیلات کے مطابق جمہو سرین اگر قومی شہرہ پر آج صبح ٹرک ایک چٹان کی زد میں آگیا ہے جس کے نتیجے میں چار افراد لکمیں اجل بن گئے ہیں پولیس راہ نے گلستان نیوز کو تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ رام بن کے مقام شیر بی بی کے آس پاس کے علاقے میں بڑی چٹانیں کسک آئیں جس دوران جمہو سے سرین اگر کی طرف جانے والی ایک ٹرک جے کے زیرو تھری جے زیرو تھری ون ٹو چٹان کی زد میں آگئی انہوں نے بتایا کہ ٹرک میں سواد چار افراد موقع پر ہی دم توڑ بیٹھے اور ریسکیو ریلیف آپریشنز کو اگرچہ آس پاس علاقے میں شروع بھی کیا گیا تھا انہیں باہر بھی نکالا گیا تھا تاہم آخری اطلاع ملنے تک چاروں کی موت جو ہے وہ ہو گئی تھی ابتدائی خبروں کے مطابق چاروں کے چاروں جو ہے وہ صحبہ کشمیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دو کا تعلق ابھی ذراعہ جہاں ہمارے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دو کا تعلق جو ہے وہ خونموں سے ہے اور دو کا تعلق جو ہے وہ مٹن اننگتناک سے ہے ابتدائی ذراعہ کے مطابق پولیس رہا ہے کہ ابتدائی چار کی جو موت ہوئی ہے ان میں دو کا تعلق خونموں اور دو کا تعلق مٹن سے ہے تاہم ابھی مزید تصدیق ہونا اس پورے معاملے میں واقع ہے کہ کیا واقعی طور پر خونموں اور مٹن کی ہیں اور اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا ثانیہ ہے کہ چاروں کے چاروں جو ہے یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں یعنی دو بھائی ایک طرف سے دو بھائی ایک طرف سے کل ملاکت چار لوگوں کی موت ہوئی ہے تصویریں آئے صبح کیے جہاں پر ریسکیو ریلیو آپریشن بھی شروع کیا گیا تاہم جب زخمیوں کو ایس ڈی ایت اسپطال بانیہ لائے گیا وہاں پر ڈاکٹروں نے چاروں کو مردہ قرار دیا ہے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جے کی زیرو تری جے زیرو تری ون ٹو گاڑی جو جمہو سے سرینگر کیو جا رہی ہے اور مالبردار گاڑی تھی اس میں جانور کچھ بھرے ہوئے تھے اور یہ کہا جا رہا کہ انہیں سرینگر فروخت کے لیے جا رہا تھا جس دوران چٹان کھسک آئی ہے جس کے نتیجے میں چار لوگوں کی موت کی اطلاع اس وقت سامنے آ رہی ہے سیدھے عارف وحید کے پاس چلیں گے بانیہال ہمارے نمائندے گراؤن زیرو سے جوائن کر چکے ہیں عارف بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے صبح چار سے پانچ بجے کا انسیڈنٹ ہے جس کے بعد پولیس نے تھوڑی دیر پہلے اس بات کی تصدیق کی کہ اس پورے معاملے میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے ابھی کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہے کیا چاروں کی شنا تھو پائی ہے جی بلکل گورن سار میں آپ کو بلانے کی کوش کروں گا کہ آج علال صبح صبح پانچ بجے جو ہے یہ ایک دلدود حادثہ جو ہے جمعو صدقر قومی شہرہ پہ رامتن سو یعنی غدن کے مقام پہ یہ پیش آیا جہاں پر کئی جگہوں پہ ابھی کام جاری ہے لیکن بلکس میں تیسے جو ہے ایک سلائیڈ جو ہے وہ کھسک کر آگی اور یہ گاڑی جو ہے کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کی وادی کی اور جمعو سے یہ مالبردار گاڑی جاری تھی تو اس میں کہنے کہیں پہ جو ہے موقع پر ہی چار لوگوں کی موت ہوگی ابتدائی جو ذرائع سے جو ہے سلاڑ کی ایک جو ٹیم ہے وگن سلاڑ کا ایک چھوٹا سا مولا ہے جو وہاں پر زبیر احمد کی سربراہی میں جو ہے ان بارڈیز کو چونکہ وہاں پر وہ نزدیک میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ میں تو ان کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو ہے سب سے پہلے ان بارڈیز کو وہاں سے نکالا اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی شناکت جو ہے ابھی بھی نہیں ہوئی لیکن جو اس کے پیچھے پیچھے میں جو ہے ایک اور گاڑی جو ہے وہ چل دی یہ گاڑی جو ہاتھے کا شکار ہوئی اس میں چار لوگوں کی موت ہوگی جے کے زیرو تین سو بارہ اور اس کے پھلکل بیک سائیڈ میں ایک اور محاج بردار گاڑی چل دی تھی جب یہ ہاتھا ہوا تو انہوں نے جو ہے تصدیق کی کہ اس میں جو دو لوگ جو چار میں سے دو لوگ سوارتے وہ اندنات کے ہے دونوں سگے بھائی ہے اور سے بعد جو ہے اور دو لوگ ان کی افیشلی جو ہے ابھی تھی ان کے گھر والوں کے ساتھ کونٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو بانیہال ایمرجنسی ہسپٹل میں جو ہے وہ پہنچایا گیا حالانکہ پولیس کے ساتھ ہماری بات یا ہسپٹل عملے کے ساتھ ان کا ماننا ہے کہ ان کو پوری طرح سے آئیڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے ایک چناکت کی جاری ہے اور چار لوگ ان کی جو ہے بدکتل سے آج سپاہ آریف بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے یہ کہا جا رہا کہ جہاں پر پسی گرا ہی ہے یہ روٹین والا ایریا نہیں آئنے جو ریڈ زون اس پورے ایریا میں ہے جہاں جہاں پر پسیان گراتی ہیں یہ اس زون سے تھوڑا باہر تھا اور شاید ہی کسی کو یہ اندازہ تھا کہ اس طریقے کا حادثہ یہاں پر پیش آسکتا ہے یہ بلکل سار یہ وگن کے بلکل ساتھ میں یہ ایریا ہے جہاں پر سلائیڈز اتنی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں ہے لیکن یہ چٹانے جو ہے یہ کسکر آگی اور جساتھ بھی یہ گاڑی جو ہے بلکل کئی حصوں میں یہ تبدیل ہوگی نیچے نالے میں تو یہ ایک انفارٹنیٹ جو ہے حادثہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے جس میں جو ہے چار لوگوں کی موت ہوگی ہے اور جس میں دو بائی جو ہے سگے بائی جو ہے اس میں جو شنائے تک ابھی جو کی گئی ہے جو ٹریک ریور سے ویریفائی کیا گیا جو ان کے پڑوس میں جو ہے ان کے ساتھ میں چلتا ہے یہ ریگولر راستہ ہے جہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی متوادل راستہ تھا جہاں سے گاڑی نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اچانک سے بولڈر کی زد میں یہ ٹریک آ جاتا ہے آسف میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بلکل روٹین جہاں پر داریوں کے آواجائی رہتی ہے البتہ کچھ ایسے سٹرنٹ ہے جہاں پر پہلے ان کے ساتھ میں ایک ٹنل بھی بن رہی ہے تو یہ ایسی لوکیشنز ہے جہاں پر ابھی کچھ کام ہونا وہ باقی ہے لیکن یہ چٹانے جب خدائی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایسے کئی سٹرنٹس ہے ابھی جہاں پر کام ہونا باقی ہے ٹنلنگ کے بعد لیکن یہاں پر یہ جو پورشن ہے یہ وہ والا خیٹفل والا ایریا نہیں ہے جیسے جو رامسو کا مومپسی کا علاقہ ہوتا تھا یا ڈگڈول ماروک جیسی جو سیمس ملہ سلائیڈز ہے یہ اسے بدقسمتی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ اس طرح کی سلائیڈ آ جائے گی جس میں کی چار لوگوں کی اس طرح سے موت ہو جائے گی تو کہنے کہیں پہ اگر دیکھیں تو بانی حال کی جو انجیو ہے وہ بھی سپارٹ پر پہنچی اور انہوں نے بھی ریسکیو کو انجام دیا بانی حال پولیس کی بات کریں تو کئی نگہیں پہ اس حادثے سے لوگوں کے اندر کافی زیادہ چھیک ہے عارف آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بانی حال سے آپ کو خبر بتا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوسری خبر پر بھی آپ کے پاس لوٹتے ہیں لیکن اہم قبر یہ ایسے جو بانی حال کی طرف سے بھی چاروں کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے اور گھر والوں کو اب اطلاع دی گئی ہے لیکن جو گاڑی کی حالت ہوئی ہے تین سے چار حصوں میں بڑھ گئی ہے بولڈر کس قدر اور کس نویت کا یہ حادثہ ہے یا کتنی زور سے اس پر گرا ہوگا وہ اسی بات سے اندازہ ہو جاتا ہے چار بھائیوں کی یعنی دو ایک طرف سے دو دوسری طرف سے ساؤت کشمیر سے ان کا تعلق لیکن مزید تفصیلات کا انتظار بھی رہے گا کیونکہ اہل خانہ کی طرف سے بھی اس پر تصدیق کی جائے گی اور پولیس نے جو طبی اور کانونی لوازمات پوری کرنی ہے اس سے پہلے سب ڈسٹرک ہاسپٹل بنیہال ان تمام لوگوں کی لاشیں اس وقت مہنچا دی گئی ہیں آگے بڑھیں گے اور بات جب رامبن کی ہو رہی تو اسی سٹریچ کے اندر اس وقت گاڑیوں کا سلسلہ تھم گیا ہے کیونکہ جمہو سرنگر ناشنل ہائیوے بند ہو گئی ہے اور ہائیوے ہماری جانکاری کے مطابق اور ٹرافک کو کام کی طرف سے جو ابھی تک اطلاع دی گئی ہے کہ کشتواری پتھر بنیہال کے قریب جہاں پر لینڈ سلائیڈ کے سبب ناشنل ہائیوے فیلحال بند ہے دونوں اطراب سے گاڑیاں اس وقت روکی ہیں ٹرافک متاثر ہیں عارف مزید کیا تفصیلات ہے بتائیے گا جی بلکل میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ میں حادثے کا جو سٹرچ ہے وہاں پر بھی جو ہے اس سمیں جو ہے وہ کام وغیرہ جاری ہے اور کشتواری پکھر پہ بھی جو ہے وہاں پر سلائیڈ کی وجہ سے جمع سنگر بومیشارہ جو ہے وہ بند ہے لیکن کہنے کے یہ والا جو سٹرچ ہے اس میں حالانکہ سمیں اتنا زیادہ نہیں لگے گا جہاں پر یہ حادثے کی سپارٹ پہ جہاں پر یہ سلائیڈ ہوئی ہے اس میں بولڈرز ہے اس میں مین مشینی کو بروئکار لائے گیا ہے اور اس میں امید ہے کہ ایک دیڑ گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ جمع سنگر راشتر راج مارک کو جو ہے وہ باہل کیا جائے گا لیکن جب ہم بات کرتے رامبان بانی آل سٹرچ کی تو مددی جگہوں کے جہاں پر خطرات تھے حادثے کو لیکھا تو وہاں پر سرک کو بہتر بنایا گیا ہے اگر ہم رامبان بانی آل سٹرچ کی بات کریں وہ اسی لیے جو ہے اس حادثے کو جو ہے بلتسمتی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جا رہا ہے جہاں پر چلیے بہت شکریہ آری وعیدہ مارزہ جوائن کرنے کے لئے فیلال قومی شہرہ پر گاڑیوں کے آواج آئی کو روک دیا گیا ہے میکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جمعوں کے بارہ علاقوں کے اندر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان ہے ادھر صوبائی انتظامیہ کشمیر نے کل ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ٹرافک کو بلا ناغہ چلنے کی اجازت ہوگی اور کسی طریقے سے مالبردار گاڑیوں کو نہیں روکا جائے گا کیونکہ معاملہ اب سیب کا ہے یعنی سیب کی پیداوار تیار ہو رہی ہے اسے منڈیوں تک پہنچا رہا ہے اور اس سلسلے میں بازابتہ طور پر تیاریوں کا جائزہ بھی لیا گیا ہے جو دوران یہ پورا فیصلہ لیا گیا تھا فلال بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں ایک اور اہم اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں منشیات کی جہاں پر جمہو کشمیر پولیس ایک بار پھر سرگرم ہے اور جمہو کشمیر پولیس نے اپنی بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایک بار پھر نورت کشمیر کے بانڈی پورا علاقے کے اندر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے اور کاروائی کے دوران ان پروپرٹیز کو اٹیج کیا ہے جو منشیات کی کاربار کرنے کے ذریعے سے حاصل کی گئی تھی جو مکشمیر پولیس ترجمان کے مطابق بانڈی پورا کے اندر تقریباً ایک کروڑ مالیت کی پروپرٹی جو ہے وہ اٹیج کر دی گئی ہے آمیر رشید شیخ ولد عبد الرشید شیخ ساکین شلوت سنبل کی پروپرٹی کو اٹیج کرنے کا فیصلہ اس وقت لیا گیا جب تمام تر شواہی تمام تر ڈاکیمنٹس کو پورا کیا گیا اعداد شمار لینے کے بعد اور سرکاری احکامات لینے کے بعد ہی پولیس نے رات دیر گئی یہ کاروائی کی ہے اور یہ ساب کر دیا ہے کہ جو انڈی پی سی ایٹ کے تحت کاروائیاں چل رہی ہیں انہی کاروائیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بانڈی پورا کے اندر ایک اور پروپرٹی کو سرب مہار کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ منشیات اسی طریقے سے ڈیل کی جائے گی جس طریقے سے انتہا پسندی اور دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی ہوتی ہے ان کا جو پروپرٹی اٹیچ ہوتی ہیں اسی طریقے کا عمل اب پورے جمہو کشمیر میں شروع کیا جائے گا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل پنواما کے اندر کاروائی ہوئی تھی اور جب ہم نورت کی بات کرتے ہیں تو نورت کا بانڈی پورا علاقہ ہو کپورا علاقہ ہو اور اب بانڈی پورا کے بعد جو بانڈی پورا کا علاقہ ہے براملہ کا علاقہ ہے وہاں سے بھی اسی طریقے کی اطلاع جو ہے وہ لگاتار منڈری ظہور ہمارے ساتھ جائن کر چکے ہیں سیدھے چلیں گے ظہور کے پاس جو ہمارے ساتھ جائن کریں گے جی کیونکہ معاملہ منشیات کا ہے وہ منشیات پروش تھا اور منشیات بھیجنے کے بعد جو رقم حاصل کی تھی اس سے اساسیں بنا رہا تھا اور انہی اساسوں کو منجمد یا انہی اساسوں کو اٹیج کرنے کی بات پولیس کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے بہت شکریہ ظہور جائن کرنے کے لئے پہلے یہ بتائیے گا یہ جو آمیر رشید شیک ہے کیا یہ پہلی بار پولیس کنجے میں آیا یا اس سے پہلے بھی پولیس کنجے میں تھا لگاتار کاروائی کر رہی ہے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی کچھ گاڑیاں سیز ہوئی کچھ مقاینات سیز ہوئے اور آل ریسپونس لوگوں کا کس طریقے کا اور پولیس کے پاس مزید کاروائی کرنے کے لئے کیا کچھ ہے جی بالکل گورن اگر بات کریں گے جو آمیر رشید جو ابھی پولیس نے رات دیر گئے جو ایکٹویٹ بھی کیا ہے کہ اس کی جو جو ضبطی ہیں جو الیگل اس نے جو ڈرگز سمگلنگ میں اس نے جو اجادات بنائی تھی اس کو سیز کر دیا گیا ہے یہ آرڈی جو جن کو بھی یہاں سے پروپٹی سیز کینگے ہیں یہ ریپیٹ افینڈر سے یعنی یہ بار بار یہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس جو کہی آفیاز پولیس ٹیشنز میں یہاں پانڈیپور پولیس ٹیشنز کے جو پولیس ہیں ان میں درج ہیں جو جو آمیر شدی آرڈی جو پولیس کی سکنگے میں ہے اور اس سے پہلے کے ایک ایفائیر تھا اور آپ بھی ایفائیر دیا گیا ہے تو اس کی جو پروپٹی ہیں وہ ضبط کر دیں اس سے پہلے اگر بات کریں گے اجس کی بات کریں گے یا سمل علاقے کی بات کریں گے یہاں اشرب گنستان یا کئی علاقے کی بات کریں گے تو کہی جو یہاں پہ جو منشاعت میں جو مکالف جو منشاعت میں جو ملوس ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے جو رفیڈ افینڈرز جو بار بار ایک کام کر رہے ہیں ایک ایفائیر کے باوجود میں ان کو پھر سے اس کام میں لگ رہے ہیں تو اس کو ان کو جو ہے ایفائیر میں اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو جو زبدی ہیں چاہے گاڑیا ہم نے دیکھی ہیں یا کئی زمین بھی ہم نے دیکھا جو انہیں اس میں لیا تھا جو انہیں نے دیکھا ہے میاں بیوی جو دونوں اس لط میں لگے تھے اور جو اس سمان کا کام کر رہے تھے اور ان کو بھی جو ہے سیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جو پرابٹی ہیں وہ بھی زبد کر دی گئی ہیں وہ بھی جو ہے پولیس کے کسٹڈی میں ہیں اور ہم نے دیکھا کنٹینیوز جو پولیس کاروائی کر رہے ہیں حالانکہ کئی ڈرگ پیٹریس کو اور بھی حراس ملے گئے ہیں پولیس کی کاروائیاں وہ دیکھنے کو مر رہے گا اچھا ایک چیز اور بھی بتائیے گا پچھلے دنوں پولیس کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اور گلستان نیوز سے جب سس پی بات بھی کر رہے تھے تو ان نے کہا کہ کئی لوگ ہیں جو مفرور ہیں یا تو وادی کشمیر سے باہر ہیں یا پھر جمہو صبح سے بیٹھ کر ابھی جن کا تعلق بانڈی پورا سے ہے سنبل کے آس پاس سے ہے مختلف علاقوں کے اندر اسی طرح کی گیر کانونی سرگرمیوں میں مصروف ہیں کیا ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں کے دوران یہ کاروائی بانڈی پورا پرٹیکللی سنبل اور ملاقق علاقوں کے اندر ہم اور تیز ہوتے ہوئے پراپرٹیز اٹیچ ہوتے ہوئے بینک کھاتے سیز ہوتے ہوئے دیکھیں گے اب بالکل آج سے یہ کانٹیوز ہم دیکھ رہے ہیں میں جو لگ رہا ہے ایف آئر کے باوجود پھر سے اس میں لگ رہے ہیں جب ان کی بیل آؤٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ پھر کام کرتے ہیں لیکن اب یہ جو جو ٹرینڈ آئی ہے جو اب ان کی جو پراپرٹیز کر رہے ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں کانٹیوز نے دیکھ رہے ہیں اور ذرائع کے حوالے سی بتایا جا رہا ہے کہ کاروائی کانٹیوز رہے گی اور جو بھی ریپیٹ ایفینڈرز ہیں ان کے جو نہیں بکچا جائے گا اور ان کی جو پراپرٹی جو نہیں اس میں حاصل کی ہیں جو جیسے ان نے ٹریڈ کیا وہ حاصل کی ہیں تو اس کو جو ہے ضابط کیا جائے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ظہور بتا رہے تھے کہ پولیس کی رات دیر کے کاروائی ہوئی ہے منشیات کے خلاف بڑے پہمانے پر جنگ جاری ہے اور پولیس سربراہ کی طرف سے گزشتہ دنوں بھی بیان جاری کیا گیا تھا جس میں یہ ساب کر دیا گیا تھا کہ منشیات فروشوں کو کسی بھی طریقے سے بخچا نہیں جائے گا پولیس کے آلہ ذرا کے مطابق پہلے پہلے یہ منشیات ہائی پرافٹ اور لو رسک والا گیم تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے لیکن اب یہ معاملہ پاسا جو ہے وہ پلٹ گیا ہے اور پاسا پلٹ تے ہوئے کے مطابق اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تقریباً دو سو سے زیادہ پروپٹیوں کو سر بے مہار کیا جائے گا آنے والے دنوں میں جنوبی کشمیر کے اندر اور شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں سے بھی ایک سو کے آس پاس فرستی جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تو کل ملاقت تین سو افراد کی فرست تیار ہے پولیس ذراعہ کے مطابق جن کے خراب شکنجہ کسا جائے گا اور مانا ذرا کے آنے والے دنوں میں صوبہ کشمیر کے اندر تقریباً تین سو کے قریب لوگوں پر شکنجہ کسنے کی تیاری میں پولیس لگ چکی ہے نہ صرف صوبہ کشمیر کے اندر بلکہ خبر یہ ہے کہ صوبہ جمعوں کے اندر بھی مختلف مقامات پر اسی طریقے کی کاروائی ہوگی اگرچہ عوام نے اس کاروائی کی سرانہ کیا تو ہم امید کی ہے کہ بڑے مغرمچوں پر بھی ہاتھ ڈالا جائے چھوٹا زب بریک ہوگا جی آپ پر بریک ہے اس پار آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بلدیاتی انتخابات کا بگل بجنا باقی ہے لیکن سیاسی افق پر کیا کچھ چل رہا ہے اور کون سے لوگ اس بار کھیل سے باہر ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے آگے چلیں گے تو بتائیں گے آپ کو کی وزیر دفاع راجنات سنگھ تھوڑی دیر میں صوبہ کشمیر پر صوبہ جمعہ پہنچ رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے سے بریک کے فوراں بات دیں